جماعت و دعویٰ کے سرگنہ حافظ محمد سعید نے کہا ہے کہ وہ آتنکی نہیں ہے پاکستانی اکبار ڈان کے مطابق حافظ نے بھارت کو چنوٹی دی ہے کہ وہ سے آتنکی ثابت کرے ممبئی حملے کے ماشر مائنڈ حافظ سعید نے کہا ہے کہ میں آتنکی نہیں ہوں اور بھارت پاک کے سنگت نے ایک آئیوک کے سامنے اپنے بے گناہی ثابت کرنے کو بھی تیار پورا ملک آج گروہ اور ہرش اللہ سے سلسٹھوہ سوٹندتہ دیوست منا رہا ہے صبح ساتھ بچ کر تیس پینٹ پر پردھان محمد سنگھ نے لال کلے کی پراشیر سے لگاتار دسلی وار کی رنگا فیر آیا لال کلے سے بولے من محمد سنگھ دیش پرگتی کر رہا ہے پی ایم نے انیسے کاندے میں آرتک صداروں کے قدموں کی سرحانہ کرتے ہوئے کہا کہ اسی قدم کی وجہ سے دیش کو آرتک ودحالی سے نکلنے میں کامیابی ملی پردھان ممتر نے پاکستان سے دور ٹو کہا کہ وہ اپنی زمین کا استعمال بھارت کے خلاف نہ ہونے دے پی ایم نے پاک کو کائرانہ حملے کے خلاف چتایا پاکستان کے ساتھ رشتے بہتر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی سرزمین اور اپنے نیانترن والی زمین کا استعمال پاکستان کے خلاف کسی بھی کاروائی کے لیے نہ ہونے دے پردھان ممتر نے یوپیہ سرکار کی اپلندھیوں کی چرچہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے انہوں نے کہا کہ دیش کو ہم خادے سرکشہ قانون دینے والے ہیں پی ایم نے امید جتائے کہ یہ قانون جلد سنصد سے پاس ہو جائے گا فود سیکیورٹی بل اب سنصد کے سامنے ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جلد ہی پاس ہو سرسٹویس و تندرتا دیوست کے موقع پر نریندر موڈی نے بھج کے لالن کالیج میں تیرنگا فلہرہ کر کانگریس پر جم کر حملہ کیا موڈی نے پردھان ممتری کے بھاشن میں جم کر خامیان نکاری اور پلی بہت کی چنوٹی دی موڈی کی پی ایم کو دو ٹوک کہا رٹی رٹائی باتیں سنا رہے ہیں دیش کے پردھان ممتری دیش کو نئی سوچ کی ضرورت ہے موڈی کا پی ایم سے سوال بھوجن گارنٹی یوجنا میں نیا کیا ہے موڈی نے پی ایم کے سو تندرتا دیوست بھاشن کو بہت نراشہ جنرک بتاتے ہوئے کہا کہ وہ پاک کو کلا سندیش دینے میں ناکام رہے ہیں موڈی نے خود اپنے مو میاں مچھو بنتے ہوئے کہا کہ دیش کے آخر چھوڑ پر بیٹھے ہونے کے بعد بھی ان کی آواز پاکستان تک پہلے پہنچتی ہے پی ایم کو کھلی بحث کی موڈی کی چنوٹی سے تلمیلائی کانگریس دکویجے سنگھ بولے پی ایم سے بحث کرنے سے پہلے مجھ سے بحث کریں موڈی آپ پردھان منطری کو تو چھوڑ دیجے آپ دکویجے سنگھ سے بحث کر لی گئے میں تیار ہوں کانگریس نے لالن کالیج میں موڈی کے بھاشن کو ان کا بڑھ بولا پنکرار دیا جگدنبکہ پال بولے موڈی خود کو سب سے بڑا پھیکو ثابت انہوں نے کر دیا موڈی کی طرف سے پی ایم کو کھلی چنوٹی کو لے کر سلمان خرشد نے توٹو کہا آج کا دن پی ایم کا دن ہے موڈی کو تھوڑا دیرہ دکھانا چاہیے بیجے پی نے پی ایم کی بھاشن کو ان کا آخری بھاشن قرار دیا مکتار ابباس نکری بولے من مہن سنگھ کا آج ویدائی بھاشن دشاہن بھاشن تھا پی ایم کا ویدائی بھاشن نیراشہ سے بھرا تھا باوجود اس کے تیرا ساتھ نبھایا ہم نے تُو پھٹا نوٹ تھا پورے میں چلایا ہم نے اب یہ پھرے نوٹ کو پورے میں چلانے والے دیش کے لوگ نہیں کیندری منتری راجی شکلا نے پی ایم کو موڈی کی چنوٹی پر حیرت جتایا کہا پی ایم کا بھاشن شاندار تھا فود سیکریٹیو بل پر بولے راجی شکلا پوری کوشش کریں گے کہ فود بل پاس ہو جائے جیڈیو نے پی ایم کو موڈی کے چیلنج کو غلط بتایا ہے سابر علی بولے پی ایم کے بھاشن پر سیاست غلط ہے موڈی کو جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل ہے جیڈیو نیتا شیوان انتیواری نے موڈی کے بھاشن کا کو بڑھ بولا پر قرار دیا ہے کہا سات جنموں تک لال کلیے پر جھنڈا نہیں پھیرا سکتے ہیں موڈی کانگریس ادھر سونیا گاندی نے آل انڈیا کانگریس سے کمیٹی کے دفتر میں ترنگا لہر آیا اور جھنڈے کو سلامی دی اس موقع پر بڑی تعداد میں کانگریس ورکر اور سینئر کانگریس لیجر موجود تھے آڈوانی نے بھی دلی میں لہر آیا ترنگا کہا بھارت کی ہوگی تیسوی صدی اور ہم سب کو مل کر اس کے لیے محنت کرنی چاہیے آڈوانی نے بھی دلی میں لہر آیا ترنگا کہا بھارت کی ہوگی تیسوی صدی اور ہم سب کو مل کر اس کے لیے محنت کرنی چاہیے پی ام پر موڈی کے حملے کو انہی کی پارٹی سے دہی ملا پورا سبتھن آڈوانی نے موڈی کا بنا نام لیے وہ کہا کہ آج کا دن آلوچنا سے دور رہنے کا ہے آج بھائچارے کا دن ہے اور کم سے کم آج کسی کی کھچائی نہ کر کے ساتھ کام کرنا چاہیے ڈلے کے پٹ پڑ گنج کے فرنیچر مارکیٹ میں زبادر ساگ لگ گئی فائر بگٹ کی چوبیس گاریاں موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کی کوشش میں جھٹی داؤ دیبراہیم کے گرگے اقبال مرچی کی موت ہو گئی ہے اقبال مرچی کو لندن میں دل کا دورہ پڑا تھا ہارٹ اٹیک سے مرچی کی موت ہو گئی ادھمپور میں بھاری بارش سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں ادھمپور میں زوردار بارش سے آدھادہ جنکھر تباہ ہو گئے ہیں شہر کے نچلے علاقوں میں پانی بھرایا ہے پھر جیب جلائے گا ڈیزل تین روپے مہنگا ہو سکتا ہے ڈیزل گرتے روپے کے چلتے پڑھ رہے اثر کو کم کرنے کے مقصد سے ہی سرکار ڈیزل کو مہنگا کرنے کی تیاری میں ہے